یوم الجمعہ اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا آغاز اسی دن سے ہوا روز قیامت جب قیامت آئے گی دن جمعہ کا ہوگا اللہ سارے انسانوں کو حشر میں جمع کرے گا تو یاد رکھیں یہ دن اگر آپ لاعبالی میں اور اسی طرح فسق و فجور میں اور اللہ کو بھول کر گزار دیں تو آپ سے زیادہ محروم بندہ کوئی نہیں ہے یہ دن اللہ کے در سے لینے کا دن ہے اللہ سے منوانے کا دن ہے آپ اس دن اگر اللہ سے منوانا سیکھ لیں تو سات دن آپ کے بہترین ہو جائیں گے زندگی آپ کی بہترین ہو جائے گی کیونکہ اس دن میں مرنے والا جو جمعہ کے دن مرتا ہے اس پر عذابِ قبر بھی نہیں ہوتا اللہ رب العزت اسے عذابِ قبر سے بھی بچا لیتے ہیں تو اس دن میں اللہ نے ایک گھڑی رکھی ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں اور اس نے بہت سے لمحے ہیں قبولیت کے لیکن ایک وقت ہے جسے اثر کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ کر دروشی اکثر پڑھتے ہیں وہ دروشی پڑھنے پہلے اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے ستر مرتبہ استغفار ہے آپ اس کو پڑھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سارے گناہوں سے پاک کر دیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے اللہ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائیں گے جو اس دعا میں آپ کریں گے اور یہ دن آپ کے لیے بابرکت ہو جائے گا اور اس دن کے اندر جتنے بھی آپ نے عامال کیے اور جتنے لوگوں نے کیے وہ سارے آپ کے ثواب کا حصہ بن جائیں گے آپ اثر کی نماز کے بعد یک سوئی سے بیٹھ کر ستر مرتبہ صرف آپ نے استغفار پڑھنا ہے اور وہ استغفار استغفر اللہ ربی بس اتنا جملہ کہہ دیں استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی آپ یہ جملہ ستر بار کہیں اور اس کے بعد دعا کریں جو مانگیں گے ملے گا اور انشاءاللہ مقربین میں شامل ہو جائیں گے اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جائیں گے اللہ کے خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم